اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج بنا رہے ہیں چنے کا پلاو بہت اچھی ریسپی ہے آپ ضرور ٹرائے کریے گا پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ پریس دا بیل آئیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ریسپی ہے چنے کا پلاو اس کے لئے جو جو سمان چاہیے ہیں سامنے سکین پر نظر آ رہا ہے یہ ٹیمارٹر ہے دو ٹیمارٹر تھے میڈیم سائز کے جس میں میں نے چار سے پانچ ہری ملچے چاپ کر دالی ہی ہیں دو میڈیم سائز کے پیاز ہیں لہسن ادھرک ٹو ٹی سپون ہے لہسن ادھرک کا پیسٹ ہے یہ بیانی مسالہ ہے ہوم میٹ بیانی مسالہ ون ٹی سپون ہے ہاں جی اپلیو میں چنے ہیں اور یہ چاول لیا ہے جن کو میں نے بھگو دیا تھا ہاں جی چاول ہے سب سے پہلے ہم پین میں ڈالیں گے آئیل ہاف کپ آئیل ڈال دیں گے اور اس کے بعد اس میں زیرا ون ٹی سپون اور اس میں ایک راچین کی سٹیک اور ایک بڑی بڑی الائچی کالی الائچی اس کو بولتے ہیں وہ ڈال دیں گے ہم اس کو تھوڑا سا فرائے کریں گے اور اس کے بعد دو میڈیم سائز کے پیاز جن کو میں نے کٹ لیا تھا وہ ڈال دیں گے ہم پیاز ہم نے ایڈ کر دی اس میں اب پیاز کو ہم اس وقت تک پرائے کریں گے جب تک یہ اچھا سا گولڈن پراؤن کلر آجا ہے اس پہ اس کے بعد ہم اس میں باقی چیزیں ایڈ کریں گے اس میں میں نے ایک دیس پتہ وہ بھی ڈال دیا ہے ہاں جو چنے میں نے لیا تھے میں نے آپ کو بتایا تھا میں نے آپ کو بتایا تھا بوائل کر کے رکھے میں یہ میں زیادہ چنے لے کر اس کو بوائل کر کے فریزر کر دیتی ہوں اور اس کے بعد جب بھی کوئی چیز بنانی ہو تو صرف اس کو باہر نکال کے تھوڑی دی رکھتی ہوں اور اس کے بعد ہم اس پر کچھ بھی پکانا ہوں وہ بنا لیتے ہیں ابھی بھی میں نے کل بوائل کر کے رکھے ہوئے تھے چنے اور فریزر میں رکھ دیئے تھے ہاں جی پیاز ہمارے براؤن ہو چکے ہیں اب ہم اس میں لہسن ادرک کا پیسٹ ڈال دیں گے 2 ٹی سپون لہسن ادرک کا پیسٹ ہے اس کے بعد یہ دو میڈیم سائز کے ٹیمارٹر لیے ہیں جس میں میں نے چار سے پانچ ہری میچوں کو بارک چاپ کر کے ڈالا ہوا تھا وہ ایٹ کر دیں گے ہم اس میں اور اس کو اچھے سے فرائے کریں گے کہ ہمارے ٹیمارٹر اچھے سے سوپٹ ہو جائے ہنگ تھوڑا سا پانی ایٹ کر دیں گے تاکہ یہ مسالہ نیچے نہ لگے اس کو اچھے سے پکائیں گے یہ ہوم میٹ بریانی مسالہ ہے یہ میں پہلے بنا چکی ہوں آپ کو اس کے لئے میری ریسپی دیکھئے گا ایک ٹی سپون بریانی مسالہ ڈالا ہے ہاپ ٹی سپون میں نے اس میں کاری مرچ پاورڈر ایٹ کیا ہے مرچ آپ کمیاں زیادہ اپنی پسند کے مطابق کر سکتے ہیں سالٹ ایٹ کر دیں گے ون ٹی سپون جو ہم نے چینے پول کیے تھے اس میں بھی سالٹ ایٹ ہے اس لئے ابھی میں نے ون ٹی سپون ڈالا ہے اس کے بعد ہم چاوال ایٹ کریں گے اس کے بعد ہم سالٹ چیک کر لیں گے اور کتنا ہمیں اس میں ڈالنا چاہیے ہم نے بھون لیا تو اس میں میں نے ٹی سپون بھر کے دہیں ڈال دیا ہے دہیں ڈال دیا ہے دہیں ڈال دیا ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہیں تو آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں اس کو ہم بھون لیں گے اس کے بعد یہ چینے ہیں تقریباً 1.5 kg چینے تھے جو میں نے بھول کر کے رکھے ہیں فریزر میں اب میں نے اس کو بھار نکال کے رکھ دیا تھا یہ پانی سمیت میں نے اس کو فریز کیا تھا تقریباً ایک بھول بھر کے میں نے اس میں چینے ڈال دیا ہے اور اس کا جو پانی بھول کرتے ہوئے جو ساتھ میں پانی تھا وہ بھی اس میں ہم ڈالوں گی میں یخنی کہلیں اس کی آپ وہ بھی اس میں میں ڈال دوں گی جب اچھے سے مسالہ بھونجے تو اس کے بعد ہم چینے ہیں اگلے ہوئے چینے ایک کلو اگر چاول ہوں گے تو اس میں ایک پاؤ چنے ڈالتے ہیں میں نے ہاپ کیجی چاول لیا تھے تقریباً یہ آدھا پاؤ چنے اس میں میں نے ایک پاؤ پھر کے ڈالا تھا ہاں جیے دیکھئے پانی جو میں نے اس میں ڈالا تھا وہ پوشک ہونا شروع ہو گیا ہے اب اس میں ہم تھوڑا سا پودینہ رفلی کاٹ کر میں ڈال دوں گی خوشبو کے لیے اسے بہت اچھا پلاو میں خوشبو بہت اچھی آتی ہے اب ہم اس کو دم لگا دیں گے تقریباً دو سے تین منٹ تک تیز آنچ پر اور اس کے بعد ہم ہلکی آنچ کر دیں گے یہ دیکھئے کہ ہماری چاول ویڈی ہیں چنے کا پلاو بہت زبردست اور بہت یمی بنے تھے ہاں جے آپ کو یہ بتا دوں کہ میں نے اس میں تقریباً ہاپ ٹی سپون نمک اور ایڈ کیا تھا جب میں چاولوں میں پانی ایڈ کیا تھا تو اس کے بعد میں نے خوشکو چیک کیا تھا تو آپ بھی اپنے ٹیس کے مطابق نمک اور میرچ ڈال سکتے ہیں ہمارے چاول ویڈی ہیں اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے رمضان کے بعد آپ اس کو لنس ٹائم میں بنایئے بچے بہت پسند کریں گے ہم نے اس کو ڈش آؤٹ کر لیا ہے ساتھ میں نے کھیرے کا اور پیاس کا آؤٹمائٹر کا سیلڈ بنایا ہے ساتھ میں رائٹہ بنایا ہے آپ ضرور ٹرائے کرئے گا یقین ہے آپ کو میری ویڈیو بہت اچھی لگے گی کمنٹ میں بتائی گا آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی نئے دیکھنے والے ہی میری ویڈیو کو سبسکرائک کریں لائک کریں اور شیئر کریں اپنا بہت خیال رکھئے گا میری تمام ویڈیوز کو ضرور دیکھئے گا لائک کرئے گا تو ہمیں یاد رکھئے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی